شہزادہ محمد بن سلمان کا خواب چکنا چور عالمی مارکٹ میں روس نے سعودی عرب کو کمر توڑ جھڑکا دے دیا مارچ میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں حیران کن کمی کی وجہ بھی سامنے آگئی رماسال مارچ میں سعودی عرب اور روس میں تیل کی قیمت پر تنازہ ہوا سعودی عرب چاہتا تھا کہ روس تیل کی پیداوار میں کمی کرے تاکہ تیل کی گرتی قیمتوں کو سنبھالا جا سکے لیکن روس پیداوار کم کرنے پر راضی نہیں تھا روس کے اس رویے سے تنگ آ کر سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کر کے پیداوار بڑھانے اور فروخت کرنے کا فیصلہ کیا نامور صحافی رجنیش کمار نے بی بی سی کو بتایا کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جب وبائی مرض کی وجہ سے دنیا کے تمام کاروبار تاتل کا شکار تھے دونوں ممالک قیمتوں میں کمی کا الزام ایک دوسرے پرائیت کر رہے تھے اور روسی سرکاری ٹیلی ویجن سعودی عرب پر اپنی کرنسی روبل میں کمی کا الزام لگا رہا تھا دوسری جانب سعودی عرب نے بھی پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یکم اپرل کو سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی ارام کو نے کہا کہ وہ روزانہ ایک کروڑ تیس لاکھ بیرل تیل تیار کرے گی یہ روس کے ساتھ ہونے والے مہاہدے سے چھبیس فیصد زیادہ پیداوار تھی سعودی عرب کا خیال تھا کہ وہ روس کے ساتھ قیمتوں کی جنگ میں خود کو بادشاہ ثابت کرے گا لیکن اس سے قبل نظر گزشتہ تین سالوں میں تیل کی دنیا میں ان دو اہم تمدیلیوں پر جن کا اثر بہت وسیع رہا پہلا یہ کہ امریکہ میں تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا اس پیداوار میں اس قدر اضافہ ہوا کہ امریکہ ایک بڑے تیل درامت کرنے والے ملک میں تیل برامت کرنے والا ملک بن گیا دوسرا تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے روس اور سعودی عرب کے درمیان تعاون ضروری ہے امریکہ روس اور سعودی عرب دنیا میں تیل پیدا کرنے والے تین بڑے ممالک ہیں تیل کی آگنیزیشن جوائنٹ آگنیزیشن ڈیٹا انیشیائٹیو کے مطابق روس نے جون کے مہینے میں تیل کی پیداوار کے معاملے میں سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے اس کے ساتھ ہی روس امریکہ کے بعد تیل کی پیداوار کے معاملے میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے جی او ڈی آئی کے مطابق جون کے مہینے میں روس کے تیل کی پیداوار روزانہ لگ بگ 87 لاکھ بیرل تھی جبکہ سعودی عرب کی پیداوار صرف 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ بیرل تھی جی او آئی ڈی کے مطابق مئی کے مقابلے میں جون میں تیل کی برامداد میں 17 فیصد کی کمی واقع ہوئی جون میں سعودی عرب کے تیل کی یومیہ برامداد 49 لاکھ بیرل سے زیادہ رہی سعودی تیل کی پیداوار مئی میں روزانہ 60 لاکھ بیرل اور اپریل میں ایک کروڑ بیرل تھی اب سعودی عرب کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ تیل سے اپنی معیشت کا انحصار کیسے کم کرتا ہے سعودی عرب کے ولی احد شہدادہ محمد بن سلمان کی خواہش ہے کہ وہ سعودی عرب کی معیشت کو تیل کی کمائی کے بغیر کھڑا کریں لیکن ابھی ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا